بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں چودر یا جوب ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پارٹیشن سے پہلے پاکستان کے حالات کیسے تھے اور ہندووں سکھوں اور مسلمانوں کا آپس میں برطا اور رینسین اور تعلقات کیسے تھے اور پارٹیشن کے بعد کیا حالات بنے تو چودر صاحب سے جانتے ہیں جی چودر صاحبہ السلام علیکم میں شکریہ دا کرتا ہوں یو ٹی وی کا اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر کا سید بلال حیدر چودر صاحب آپ کی جو ہے اس وقت پارٹیشن کے وقت ایج کیا تھی اور ابھی آپ کی کتنی ایج ہے ان صاحب آپ بتائیں گے ناظرین کو ہاں جی میری اس وقت ایج تھی گیارہ سال اور اس وقت میں زیر تعلیم تھا زلہ چاگی میں دالبندین دورمنٹ پریمری سکول میں پانچویٹ کلاس میں ٹھیک ہے اور اس وقت اب میری عمر ہے ایٹی شہمن ستاسی سال ماشاءاللہ اور اس وقت اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ میں بسیت ہوں اور میں ان کو پوری طرح حالات دینے کو حالات پیش کرنے کو تیار ہوں تاکہ یہ تاریخ رہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا یہ جو تقسیم کا بہت بڑا مرحلہ آیا تھا یہ کیسے تیہ ہوا اور اس میں آلات کیسے تھے میں اس میں جہاں تک میرا علم ہے میں اس کے مطابق آپ کو پورے پورے آلات سے آگاہ کروں گا تو جو صاحب آپ نے جب ہندوستان اور پاکستان الادہ الادہ ہوا پارٹیشن ہوئی تو ہندوستان سے کچھ ماجر آئے اور کچھ ماجرین جو ہندو اور سکھ تھے یہاں سے ادھر گئے تو وہ کوئی کافلے آپ نے مسلمانوں کے یہاں آتے ہوئے دیکھے میں نے لاہور ریلوے سٹیشن پہ اندھر سے آتے ہوئے کافلے دیکھیں بڑی بوری حالت میں تھے کوئی ان کے کسی کے بازو کٹا ہوا تھا کسی کی جسم زکمی تھا بڑی مطلب ہے ڈیپلوریبل کنڈیشن میں تھے بہارال انہیں ریلوے سٹیشن لاہور پہ ریشیف کیا گیا انہیں بڑی اچھی طرح ان کے ساتھ برطاو کیا گیا اور پھر والٹنگ کیم بھیجا گیا مختلف اور کمپوں میں بھی لیکن سب سے بڑا جو کیم تھا اس وقت وہاں والٹنگ کیم تھا اور پھر بلوچستان میں بھی اور سندھ میں اور آتا کہ وہ چاگی تک بھی یہ ماجرین چلے گئے تو پاکستان بننے سے پہلے آپ کے علاقے میں ہندووں کی تعداد کتنی تھی آپ کا آبائی علاقہ کیا بلوچستان ہی تھا یا آپ وہاں کسی اور سلسلے میں گئے ہوئے تھے میں وہ شکت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلوچستان میں میں گیا تھا سن انیس سو ترتالیش میں پشید بلوچستان میں اس کے بعد مختلف ٹگوں پہ رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا اثر میں میرا آبائی جو علاقہ ہے وہ ہے ٹی بی شہیدہ زلہ جیلم میں پنجاب میں اور وہ جو ہے خطہ پٹھوار سے تعلق رکھتا ہے وہاں میں نے پہلی اور دوسری مارک پڑی تھی اس کے بعد میں وہاں چلا گیا آپ کے علاقے میں آبائی علاقے میں جو ہے ہندو اور سکھ وغیرہ برادنیاں رہتی تھی ہمارے آبائی علاقے میں بڑے بڑے جو قسمیں تھے بڑے بڑے گاؤں چھوٹے گاؤں میں نہیں رہتے تھے یہ بڑے بڑے قسموں میں ہندو اور سکھ رہتے تھے کون کون سا قسمات وہ اس میں پڑی درویزہ تھا پھولے سجدہ تھا نلالی تھی اور اس میں کونتریلا تھا یہ زلہ جیلم اور زلہ پنجی کے دیاد ہیں اسی طرح وہ تھا سکھو تھا دولتالہ تھا یہ بڑے بڑے موزے تھے اور قسمے تھے اور اس میں وہاں وہ تجارت کرتے تھے ان کا پیشہ زیادہ تر جو تھا وہ تجارت تھا اور اس کے ان کے اس وقت کے حالات جو تھے ہندو اور مسلمانوں کے اور سکھوں کے آپس میں بڑے اچھے تھے کارڈ گل تھے جی ٹھیک ہے اور وہ آپس میں کوئی کسی قسم کا تناہضہ نہیں ہوتا تھا اور بڑی اچھی تھا وہ رہاش رہتے تھے ایک دوسرے کا اتنام کرتے تھے چونکہ ان کے سکھوں کا اپنا ایک مذہب ہے ہندووں کا اپنا ہے اور مسلمانوں کا ایک اپنا نظریہ ہے مذہب ہے تو ان میں کوئی اختلافات یا کوئی لڑائیاں وغیرہ اے اور کوئی چاک کا اللہ کا رہاں ہے اور اس طرح کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی اے اور ہی تکomb 우리가 اپنا آپس کے 되지قو거�ے والتک 그랬�ه اور اسی طرح اپنی ہنگو بھی آپس کے لرے والتک غوریاں ایتے ہیں مندروں میں سکھ بھی ہندووں میں دسانسی خوانے اور مسلمانischer تنتجہوں میں ایک سکھوں کا ہزارہ ہوتا تھا جانا اور ایک شخص طرح اور اچھے طرقات تھے ایک دوسرے مذہب پر کوئی کسی قسم کا وہ کریچر نہیں اتھارتے تھے اچھا اس میں جو ہے مسلمانوں اور سکھوں اور ہندووں میں سب سے زیادہ جو پوزیشن تھی وہ ان میں کس کی مضبوط تھی مالی طور پر یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہ جو علاقہ ہے نا ہمارا یہ زیادہ جنمتہ جو میں اتھار ہوں جس علاقہ کے ہم رہنے والے ہیں اس میں زیادہ جو تھے نا تاجر یا ان کا زیادہ جو تھا وہ سکھ تھے ان کی تجارتی پوزیشن بڑی اچھی تھی ان کی دکانیں بھی تھیں دوسری تجارت بھی کرتے تھے اور اس میں سب سے بڑی جو امیر فیملی تھی یہاں وہ تھی اپنا لکمی داس پڑی درویزہ کے تھے بہت بڑے امیر آدمی تھے یہ سکھ تھے یا ہندو برادری میں سے تھے یہ سکھ ہی تھے ٹھیک ہے تو ان کا کوئی سلسلہ یا ان کا کیا کروبار تھا یہ ان کا تجارت تھی بہت بڑی تجارت تھی اور پھر یہ زمینوں کو بھی ان کی زمداری بھی تھی لکمی داس کی وہاں اس علاقے میں زمداری بھی بہت بڑی تھی تو یہ اس علاقے میں کوئی جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے گئے اور وہاں انڈیا میں جا کے کوئی کسی عہدے پہ رہے ہوں یا کوئی ایسا بڑی پرسنیلٹی جو آپ اسے ہمارے زلجلم یا چکوال کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں انڈیا کے دونوں پرائم منسٹر یہ تھے آئی کے گجران وہ تھے پڑی درویزہ کے اور دوسری سرگار منمون سنگھ کے تھے وہ چکوال کے تھے اس وقت چکوال جو ہے تحصیل تھی زلجلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں زلجلم سے تھے دونوں کا تعلق زلجلم سے تھا یہ زلجلم کو شرف حاصل ہے آپ کسی لیڈر کے ساتھ پاکستان کے بانی جو ہیں یا متبر جو شخصیات تھیں اس وقت اس وقت یا پاکستان بننے کے بعد کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہو بڑے لیڈر کے ساتھ یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ناظرین کو بتائیں اس میں یہ بہت بڑی خوشکسمتی ہے کہ جب حضرت کا اجازم بانی پاکستان محمود علی جناب وہاں سیبی جشن بلوچستان کے پہلی دفعہ ایک ہی دفعہ آ سکے ہیں جو فروری سن 48 میں وہاں ہوا تھا سیبی جشن بلوچستان وہاں وہاں تشریف لائے اور انہوں نے اسے شاہی دربار کہتے تھے اسے شاہی دربار سے انہوں نے اڈریس کیا تو ہم نے سکاؤٹ اے سکاؤٹ ان کو سکامی بھی دی تھی اور ان کے جو تھا جو انہوں نے تقریر کی تھی انگریزی میں اس کا بھی ابھی تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ گارڈ ہیز گیون اس اگرینڈ اپورٹینیٹی ٹو شو آر غرث ایز آرکیٹیکٹیف نیو سٹیٹ ان لیٹڈ ناٹو بی سیڈ اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے اور اس کو ہم سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ غیر یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اپنی آزادی کو سنبھال نہیں سکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر تو آپ کی بہت بڑی یہ خوش قسمتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت بندوبست کے لحاظ سے کیسا تھا اور کیونکہ مال کی کمی تھی سارے کاروبار وغیرہ اور بجٹ وغیرہ جو ہے انگریزوں اور ہندووں کا تھا حکومت پہلے تھی تو یہ نئی حکومت کوئی بھی بندی ہے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں تو پاکستان بننے کے وقت کیا کا مشکلات تھی جو گورت وہ یہ تھا کہ ہم نے اس وقت ہمیں اتنی اویرنیس تھی اور ہمیں اتنا تعلیم کا میار اتنا بلند تھا کہ ہمیں تمام ملکی حالات سے بخبر رہتے تھے اخباریں پڑھتے تھے اور ان کے حالات سے ہم بخبر رہتے تھے اس میں یہ تھا کہ جو چیزہ چیزیں باتیں تھی کہ جب قائد عظم صاحب نے پاکستان سنبھالا تو اس وقت ان کے سٹیٹ وینک آف پاکستان قیم ہوا تو ان کے پاس پہلی دفعہ تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہیدر آباد دکن دکھے تھے نظام ہیدر آباد دکن والی نظام انہوں نے اپنے وزیر آزم صاحب تھے میر لائک علی خان میر لائک علی خان ان کے بہت بڑے پاکستان کی محبت رکھتے تھے پاکستان سے ان کے ذریعے انہوں نے بذریہ جہاز اتنے اتنی اتنی وہ تھی اپنی رکم بھیجی کہ جس سے پاکستان جو ہے پاکستان پر کھڑا ہو گیا اور ان کی ترخائیں جو تھی وہ اپنے ملازمین کی عوض دینے کے ایک سال کے لیے قابل ہو گئے اور اس کے لیے لائک علی خان میر لائک علی خان اور نظام ایدر آباد دکر کا نام جو ہے وہ تاریخ میں روشن روح سے لکھا جائے گا لکھا گیا ہے جی تینکیو آپ نے اور آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے جو تھے ایڈیا کے دوسری ریاستے جس میں خاص کا ریاست باول پر تھی انہوں نے قادر آدم صاحب کو بڑی شوقتیں دی تھی انہوں نے کراچی میں ان کے ٹھہرنے کے لیے جگہ ان کا اپنا محاج تھا نوابہ باول پر کا ملیر میں تو انہوں نے ملیر میں ان کو ٹھہرانے کے لیے جگہ بھی دی تھی اور ان کو وہاں ٹھہرایا تھا اخراجات خود ادا کرتے تھے اشیدہ خان آف کلات جو تھے امیر احمد جہار خان ان کے بھی بڑے ذاتی ترکاہ تھے قادر آدم صاحب کے ساتھ جو اپنی ریاست کے وہ معاملات گورنمنٹ کے ساتھ ان کی جو تھی مقدم بازی تو اس میں یہ ان کے وکیل بھی رہے ہیں قادر آدم صاحب ماشاء اللہ امیر احمد جہار خان والی کلات کے